اسلام علیکم آج ہم قصر کو فی صدی میں تحویل کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ قصر کو سمجھ لیجئے قصر کسے کہتے ہیں ایک بٹے چار یہ پہلی قصر میں نے لیا ہوں یہاں پر تو ایک بٹے چار ہم اسے قصر کہیں گے کیونکہ قصر میں شمار کنندہ کا عدد ہوتا ہے اور ایک نسب نمہ کا عدد ہوتا ہے جو عدد اوپر لکھتے ہیں اسے شمار کنندہ کا عدد کہتے ہیں اور جو عدد نیچے لکھتے ہیں اسے نسب نمہ کا عدد کہتے ہیں یعنی شمار کنندہ کی جگہ اوپر ہوتی ہے اور نسب نمہ کی جگہ نیچے ہوتی ہے اس مقام پہ جو عدد لکھا جاتا ہے اسے ہم شمار کنندہ کا عدد اور نسب نمہ کا عدد اس طرح کہتے ہیں تو ایک بٹے چار یہ میں نے ایک قصر لیا ہوں اس قصر کو فی صدی میں تحویل کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار میں سے ایک تو سو میں سے کتنی اس کو کہا جاتا ہے فی صد بتانا تو یہاں پر ایک بٹے چار ہے یعنی چار میں سے ایک ہے تو سو میں سے کتنی اسی کو کہتے ہیں فیصد تو ہم معلوم کریں گے سو میں سے کتنے تو ہمیں فیصد معلوم ہو جائے گا تو ہم اس قصر کو دوبارہ لکھتے ہیں ایک بٹے چار اب ہمیں فیصد معلوم کرنے کے لیے نسب نمہ میں سو ہونا خیال رکھئے کہ جب بھی ہم کسی قصر کو فیصد میں تبدیل کرتے ہیں تحویل کرتے ہیں یا بدلتے ہیں تو نسب نمہ میں سو ہونا ضروری ہے تو وہ ہم ضرب کے طریقے سے لا سکتے ہیں اگر چھوٹا عدد ہے تو اور اگر عدد بڑا ہو تو ہم تقسیم کے طریقے سے بھی لا سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ایک بٹے چار قصر ہے ہماری تو نسب نمہ میں سو ہونا تو یہاں نسب نمہ میں چار ہے تو چار کے ہم سو کس طرح بنا سکتے ہیں کسی عدد سے ضرب دے کر تو اب وہ عدد کون سا ہوں گا جسے ہم چار سے ضرب دیں تو سو آ جائے تو ظاہر ہے پچیس ایک ایسا عدد ہے جس کو ہم چار سے ضرب دیں تو وہ سو آ جاتے ہیں یعنی پچیس چوک سو تو چار کو ہم پچیس سے ضرب دیں گے اس طرح جب نسب نمہ میں ہم نے پچیس سے ضرب دیے تو ہمیں شمار کنندہ میں بھی پچیس سے ضرب دینا ہوں گا تو اس طرح ایک ضرب پچیس اوپر ہے ہمارے پاس میں شمار کنندہ کی جگہ اب ہم اس کو ضرب کریں گے تو شمار کنندہ کی ضرب شمارکویندہ کی جگہ لکھیں گے یعنی پچیسے کا پچیس اور نصب نمہ کی ضرب نصب نمہ کی جگہ لکھیں گے پچیس چوک سو اب دیکھئے کیا قصر بنی ہماری یہاں پر پچیس بٹے سو اس کا مطلب یہ ہوا سو میں سے پچیس اسی کو کہتے ہیں فیصدی میں تحویل کرنا یعنی سو میں سے پچیس یعنی پچیس فیصد اب ہم اسے علامت کا استعمال کر کے پچیس فیصد لکھیں گے اس طرح پچیس یہ فیصدی کی علامت ہے تو یہ ہو گیا پچیس فیصد تو ایک بٹے چار یہ قصر تھی اسے ہم نے فیصدی میں تبدیل کیا تو وہ ہو گیا پچیس فیصد تو علامت بھی لکھ سکتے آپ فیصدی کی یا اردو میں بھی فیصدی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اس طرح فیصدی بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں دوسری قصر لیتے ہیں ایک بٹے دو یہ ایک قصر ہے شمارکویندہ میں ایک ہے نصب نمہ میں دو ہے اب فیصد میں تبدیل کرنا ہے اس لئے نصب نمہ میں سو ہونا ضروری ہے ہم اس قصر کو دو بارہ لکھتے ہیں ایک بٹے دو اب نصب نمہ میں سو ہونا ضروری ہے اس لئے ہم کون سے عدد سے ضرب کریں گے اس کو پچاس سے ضرب کریں گے تو ضرب پچاس لکھتا ہوں یہاں پر میں یعنی پچاس دنی سو نصب نمہ میں پچاس سے ضرب کیے اس لئے شمارکویندہ میں بھی پچاس سے ضرب کرنا ہوں گا تو ایک ضرب پچاس اب شمار کنندہ کی جگہ ہم ضرب لکھیں گے پچاس اکا پچاس اب نصب نمہ کی جگہ نصب نمہ کی ضرب لکھیں گے پچاس دنی سو کونسی قصر بن گئی یہاں پر ہمارے پچاس بٹے سو یعنی سو میں سے پچاس اب اس کو ہم فیصد کے علامت کے ساتھ لکھیں گے پچاس اور یہ فیصد کے علامت پچاس فیصد تو سو میں سے پچاس یعنی پچاس فیصد تو قصر کیا تھی ہمارے ایک بٹے دو قصر تھی اس کو ہم نے فیصدی میں تحویل کیا تو وہ ہو گئے پچاس فیصد ایک اور مثال لیتے ہیں تین بٹے چار اس سے دوبارہ لکھتے ہیں تین بٹے چار اب فیصدی میں تحویل کرنا ہے تو نصب نوہ میں کیا ہونا چاہیے سو ہونا چاہیے تو کون سے عدد سے ضرب کریں گے کہ سو آ جائے اس سے پہلے بھی کیے ہم نے چار کو ضرب تو کون سے عدد سے ضرب کیے پچیس سے تو پچیس چوک سو ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم چار کو پچیس سے ضرب کریں گے چار ضرب پچیس اسی طرح شمار کنندہ کی عدد تین کو بھی ہم پچیس سے ضرب کریں گے تین ضرب پچیس یعنی پچیس تیا پنچیتر اس طرح ضرب کر کے اوپر لکھے ہیں ہم شمار کنندہ کی جگہیں نصب نوہ کی ضرب نصب نوہ کی جگہیں لکھیں گے پچیس چوک سو کونسی قصر بن گئے یہاں پر پنچیتر بٹے سو یعنی سو میں سے پنچیتر اس طرح اب ہم فیصدی کے علامت لگا کے لکھیں گے پنچیتر فیصد سو میں سے پنچیتر یعنی پنچیتر فیصد تو یہ پنچیتر اور یہ فیصد کی علامت ایک اور قصر لیتے ہیں دو بٹے پانچ دو بٹے پانچ کو ہمیں فیصدی میں تحویل کرنا ہے یعنی پانچ میں سے دو تو سو میں سے کتنے یہ بتانا ہی فیصد کہلاتا ہے تو اس قصر کو دوبارہ لکھتے ہیں دو بٹے پانچ فیصد میں تحیل کرنے کے لیے ہمیں نصب نمہ کو بیس سے ضرب دینا ہوں گا کیونکہ بیس پنجے سو ہوتے ہیں اور سو جب تک نصب نمہ میں نہیں آئیں گے تب تک ہم فیصد بول نہیں سکتے تو پانچ کو اگر ہم بیس سے ضرب دے تو سو آتے ہیں اسی طرح شمار کنندہ میں دو ہے دو کو بھی ہمیں کونسے عدد سے ضرب دینا ہوں گا بیس سے جس عدد سے ہم نصب نمہ کو ضرب دیتے ہیں اسی عدد سے ہمیں شمارکنندہ کو بھی ضرب دینا ہوتا ہے تب شمارکنندہ کی ضرب شمارکنندہ کی جگہ لکھیں گے بیس دنی چالیس اب نصب نمہ کی ضرب نصب نمہ کی جگہ لکھیں گے بیس پنجے سو اب کونسی قصر بن گئی یہاں پر چالیس بٹے سو اب چالیس بٹے سو کو ہم فیصد کی علامت لگا کے لکھیں گے سو میں سے چالیس یعنی چالیس فیصد سو میں سے چالیس یعنی چالیس فیصد اس طرح چالیس سے فیصد کی علامت ایک اور قصر لیتے ہیں ایک بٹے دس اس کا مطلب ہوتا ہے دس میں سے ایک اب ہم کو فیصدی میں تحویل کرنا ہے یعنی سو میں سے بتانا ہے دس میں سے ایک تو سو میں سے کتنے تو اس کے لئے ہم کو نصب نمہ میں سو لانا ضروری ہے اس قصر کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں ایک بٹے دس ضرب کی علامت لگائیں گے نصب نمہ میں اب کون سے عدد سے ضرب دیں گے دس کو کے سو ہو جائے آسان ہے دس داہے سو ہوتے ہیں تو دس کو دس سے ضرب دیں گے نصب نمہ میں اب شمار کنندہ میں ایک ہے جب نصب نمہ میں دس سے ضرب دیئے تو شمار کنندہ کو بھی دس سے ضرب دیں گے اس طرح اب ہم شمار کنندہ کو بھی دس سے ضرب دیں گے ایک ضرب دس اور شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ کی جگہ لکھیں گے دسے کا دس نصب نمہ کی ضرب نصب نمہ کی جگہ لکھیں گے ہم دس داہے سو تو کون سی قصر بن گئی یہاں پہ دس بٹے سو پہلی قصر کون سی تھی ہماری ایک بٹے دس یعنی دس میں سے ایک تو دوسری قصر بنی سو میں سے دس تو سو میں سے دس یعنی دس فی صدی سو میں سے دس یعنی دس فی صدی اس کو علامت کے ساتھ میں لکھیں گے ہم دس اور یہ فی صدی کی علامت دس فی صدی تو اس طرح آج ہم نے قصر کو فی صدی میں تحویل کرنا سیکھا ہے لیکن یہ کون سی قصریں تھی جس میں نصب نمہ چھوٹا تھا اس لئے ہم نے نصب نمہ کو سو بنانے کے لئے دوسرے عدد سے ضرب کیا اور اس کو سو میں تبدیل کیا اب اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر نصب نمہ کا عدد بڑا ہو سو سے بڑا ہو تو ہم کس طرح اس کو فی صدی میں تحویل کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا سبسکرائب کیجئے سٹڈی تری سکسی اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے